اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا سات سو بائیس ہوا سبق ہے محترم بدرگو پچھلے چند دنوں سے ترکی کے اندھے بھکتوں کا ایک بہت بڑا جمعوڑا تیار ہو رہا ہے اور یہ جو اندھے بھکت ہے ان اندھے بھکتوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے میسیجز گھڑ گھڑ کے وائرل کرنا شروع کر دیئے جس سے جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے تضبزوب کا اور پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں اب چونکہ اندھا بھکتی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آدمی تحقیقات نہیں کرتا ریسرچ نہیں کرتا اسٹڈی نہیں کرتا اس کی حالات حاضرہ پہ نظر نہیں ہوتی ہے بس وہ جس کی بھکتی کرتا ہے اس میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ بس اس کے بعد میں جو حقائق ہوتے ہیں جو ریالیٹی ہوتی ہے اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے سیم آج ترکی اور باقی ملکوں کے جو مسلمان ہیں ان کے آپس کے ریلیشن کا یہی حال ہو چکا ہے یہ اندھے بھکتوں کی ٹی میں ہر جگہ پہ تیار ہو رہی ہے بغیر اسٹڈی کے بغیر نولیج کے اور بغیر انفارمیشن کے اور میں گیرنٹیٹ کہتا ہوں یہ جتنے اندھے بھکت ہے ان اندھے بھکتوں کو اپنے محلے میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان میں سے کتنوں کے گھر پہ کھانا پکا نہیں پکا کتنے محتاج ہے کتنے مسکین ہے کتنوں کے گھر پہ دوائی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بلکل پتہ نہیں ہوں گا لیکن ترکی کی بہت فکر ان کو امریکہ نے ترکی پہ ایسی ایسی معاشی پابندیاں لگا دی اب ترکی کو اسٹرونگ کرنا ہے یہ خود کو اسٹرونگ نہیں کر سکا ابھی تک باپ کی جان پہ تکڑے توڑ رہا ہے ابھی تک اپنے پیرو پہ کھڑا نہیں ہو سکا اب یہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کے اپنے جواری باجری کے واندے ہیں یہ یہاں سے ترکی کو اسٹرونگ کرنے والا ہے بولے اب ترکی کو اسٹرونگ کرنا ہے اور ترکی کو اسٹرونگ کرنے کے لیے وہاں کی جو کرنسی ہے لیرہ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدو تیرے پاس چپل جوتا خریدنے کے لیے پیسے ہے گیا رہے جوتا جو پھڑ گیا دوسرا جوتا لینے کو پیسے ہے گیا اپنے گھر پہ ماں بیمار ہے ان کو دوا خانے میں لے جانے کے لیے پیسے ہے باپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا اس کی آپریشر اور سرجری کرانے کے لیے پیسے ہے جورو بیچاری بوم مار رہی اس کو پچھلے تین سال سے نئے کپڑے نہیں لیے ہوئے ہیں پہلے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرو نا نہیں ہاں بیٹھے بیٹھے اس کو لیرہ خریدنے کا ہے ترکی کا لیرہ خریدیں گا اب یہ گھر میں پریشر کوکر خریدنے کی اوقات نہیں نئے کپڑے جورو کو لینے کی اوقات نہیں اب ترکی کو اسٹرونگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں سالے آئیسے آئیسے بے وقوع بھرے ہوئے ہیں جہاں پہ رہتے وہاں کے اپنے حالات درست نہیں ہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے فکر ہو رہی ہے ترکی کی اکنومی بولے بہت زیادہ وک ہو رہی ہے اس لیے لیرہ خریدو زیادہ سے زیادہ ماشاءاللہ کیا نولیج ہے کیا انفارمیشن ہے واہ لہا ایسے ایسے بھرے ہوئے ہیں نا ایکسپرٹ میرے محترم مدرگو ترکی ہی نہیں ایک انسان ہونے کے ناتے سے پوری دنیا کے انسانوں سے ہم کو محبت ہونی چاہیے اور مسلمان ہونے کے ناتے سے اگر کسی ایمان والے پہ ظلم ہوتا ہے بلکل ہم کو اس کی حمدردی ہونی چاہیے یہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف ذاتی وات سکھا کر نہیں گئے کہ تم اپنی ذات سے ہی حمدردی کرو اپنی ہی قوم سے حمدردی کرو ہمارے نبی پاک ہم کو انسانیت کا درد سکھا کر گئے اسی لئے قرآن میں ان کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا رحمت اللِّلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا ہم نے آپ کو پورے انسانیت کے لئے مانوتہ کے لئے ہیومانیٹی کے لئے بھیجائے خیالی مسلمانوں نے گتہ نہیں لے کے رکھا ہے آپ کا عالمین کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا تو ہمارے نبی ہم کو مانوتہ انسانیت کسی پر بھی ظلم ہو کہیں پر بھی کوئی انسان بھوکا رہتا ہو ہم اس کے بارے میں بھی فکر کرے اور ترکی کے بارے میں تو چونکہ اب ہمارا حق ہے کہ صاحب ایمان وہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں کے صدر بھی جو ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کے حمدرد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو فیکٹ ہے فیکٹ پہلے ہم کو وہ پتہ ہونا چاہیے وہ پتہ نہیں ہے یہیں کھدیاں مار رہی ہے تین تین فٹ اوچھل اوچھل کے واتس اپ کے اوپر ہی خالی صبح سے جو رو تھائیلی لے کے کھڑے بھی ہے ٹاماتے لے کے آؤ بل کے نہیں نہیں یہ اس کو فرصت ملیں گی جب لے کے آئیں گا ٹاماتے یہ اس کو تو ابھی لیرہ خریدنے کا ہے اللہ حفاظت فرمائیں پہلے فیکٹ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم ہے ارے میرے محترم بدروگو انفارمیشن حاصل کرو فی الحال جو امریکن پولیسیز ہے وہ خالی ترکی کے لیے نہیں اوور آل ورلڈ میں عجیب عجیب طرح کے انہوں نے قانون بنائے وہاں کی عام پبلک پریشان ہے اس کی وجہ سے وہاں کے لوکل سٹیزن ٹینشن میں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یعنی عجیب عجیب طرح کی جو پولیسیز ہے اس نے سب سے پہلے تو چھے مسلمان ملکوں کے اوپر ویزا کی پابندی لگا دی اب ویزا کی جب اس نے پابندی لگائی تو پوری دنیا سے پریشر آیا اس کے اوپر اس کے بعد اس نے واپس لے لیا تین ملکوں کی تین ملکوں کی ابھی باقی ہے اس کے بعد اس نے بہت سارے ایسے ملک جن کا امریکہ سے بہت اچھا ریلیشن جیسے ہمارا ملک ہے انڈیا ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے محنتیں کی ہمارے لوگ بڑے بڑے سوفٹ ویر انجینئر وہاں پہ سی او بن گئے گوگل کا سی او پیپسی کا سی او مائیکرو سوفٹ کا سی او الحمدللہ انڈینز نے جا کے اچھا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا وہ پتہ نہیں بیچارے کو انڈینز سے کیا تکلیف ہو گئی اس نے انڈیا کے اوپر بھی ویزا کی بہت ساری پابندیاں لگا دی اب آپ ورکنگ ویزا پہلے اگر آپ کو امریکہ میں یو ایسے میں کہیں پہ بھی جوب ہے تو آسانی کے ساتھ میں مل جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اس نے حد لگا دی اگر اتنا اتنا سیلیری پیکیج ہوگا تو ہی آپ کو وہاں کا ورک پرمیٹ ویزا ملے گا اگر سیلیری پیکیج اتنا نہیں ہے تو آپ کو ورک پرمیٹ ویزا نہیں مل سکتا اس کے علاوہ بھی بہت ساری پابندیاں ٹوریسٹ ویزا پہ بہت ساری پابندیاں ویزٹ ویزا پہ بہت ساری پابندیاں ایسے بہت سے قوانین بنائیں کہ جو انڈین پروڈکٹس وہاں پہ جانے والے ہیں اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیئے مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ رویہ ایسے ملکوں کے ساتھ بھی جن ملکوں سے اس کے کوئی خراب تعلقات نہیں ہے کسی نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں مگر بلا وجہ کا چائنہ کے بہت سارے پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہر ایک کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دی صرف اس لیے تاکہ باہر ملکوں سے ہمارے یہاں پہ جو امپورٹ ہونے والے آئیٹمز ہیں چیزیں ہیں ان کو مہنگا کیا جائے تو لوگ ہمارے اپنے ملک کا پروڈکشن وہ خرید سکے اب ایسی آجیب آجیب اس کی پولیسیز ہے تو وہ صرف ٹرکی کے لیے نہیں ہیں ایسے ملکوں کے لیے بھی جن سے اس کے ریلیشن اچھے ہے تو یہ ہم کو پتہ ہونی چاہیے فیلحال امریکہ کی پولیسیز ہی ایسی چل رہی ہے اب اس میں ٹرکی بھی آ گیا کہ ٹرکی سے وہاں پہ آئیرن ٹرکی سے اسٹیل وغیرہ بہت سی چیزیں پہنچتی ہوگی اب ہر ملک کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہوتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہے جو اس کے رولز ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اب یہ ان کے اپنے تعلقات مگر یہاں کا ہمارا اندہ بھکت جو ہے وہ یہیں کدیا مار رہا ہو اس کو یہاں سے فکر ہو رہی کہ ٹرکی کے اس پہ پابندی اور اس پہ ڈیوٹی بڑھ گئی اور ٹرکی پہ معاشی یہ ہو گیا اب یہ یہاں فکر مند اس کے گھر پہ جواری باجری کے واندے اور اس کو ٹرکی کی فکر پڑی ہے حالانکہ وہ ٹرکی والے ہمارے مقابلے میں اتنے زیادہ خوشحال ہے اتنے زیادہ مالدار ہے وہ اتنا سٹرونگ کنٹری ہے وہ یوروپ کا ملک ہے وہ وہاں پہ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں لوگ صرف ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا کی جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہے سب سے نمبر ایک پہ جرمنی ہے اور باقی جو کنٹریز ہے فرانس ہے وغیرہ وغیرہ اس کے اندر ٹاپ ٹین ٹاپ فائی میں ترکی آتا ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں ہم کو ضرورتی نہیں ہے وہ ٹوریسٹ خود وہاں کی کرنسی خریدتے ہیں مگر نہیں اس کے اپنے جواری باجری کے واندے اس کو یہاں سے وہاں کی فکر ہو رہی حالانکہ وہاں کے لوگ اتنے مالدار ہیں میں سمجھتا ہوں جمعہ کے دن جو صدقہ وہ نکالتے ہیں وہ خالی ایک جمعہ کا جو صدقہ ہے ہمارے پورے انڈیا کے اندے بھکتوں کو اس کے اندر ایک سال تک دونوں وقت کا پیڑ بھر کے کھانا کھلایا جا سکتا ہے پورے ایک سال تک خالی جمعہ کے صدقے کے اندر اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی فکر اس لئے میرے محترم مدروقوں اپنی اوقات اپنی ہیسیت دیکھ کے بات کرنے کا جب اپنے کچھ سمجھ تا نہیں انٹرنیشنل پالیسیز کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تو سکوت اختیار کرنے کا اندے بھرے بن کے خالی کوئی میسج آگیا واتس اپ پھر کسی نے ایک دوسرا ایپ ڈال دیا اس کے اوپر بولے یہ واتس اپ جو ہے ایس کے لیے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دو اور اس کی بجائے کوئی ایک نیا ایپ آیا تھا وہ استعمال کرو حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑا پولیٹکس تھا وہ ایپ کی جو کمپنی تھی وہ اس کا ترکی سے دور دور تک لینا دینا نہیں مگر انہوں نے دیکھے اندھے بھکتوں کے اندھر جوش پیدا ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ انہوں نے اپنا ایپ ترکی کے نام پہ چلا دی مارکٹ کے اندھر چل گیا وہ اب ہر اندھا بھکت اس کے پاس ایپ جا رہا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے معلوم نہیں ہے ایسے ایسے ہشار ہے ہمارے یہ پہ اللہ حفاظت فرمائی اور انہوں نے برابر فائدہ اٹھائی اندھا بھکتی کا انہوں نے دیکھو چلو گاڑی کے ساتھ ساتھ نلے کی بھی جترہ یہ ایسا تو حال ہے ہمارا اب وات سپ ہی کائی کو نکال تا بھائی امریکن پروڈکٹ سے تیرے کو اتنی ہی نفرت ہے اپنے گھر میں سے ٹی وی نکال اس لیے کہ تیرے گھر کا ٹی وی چل رہا ہے وہ امریکن سیٹیلائٹ کے اوپر جو ہاتھ میں توس لے کے بیٹھا نا موبائل کا خالی وات سپ اڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا وہ موبائل کو پٹک زمین پہ زور سے اس لیے کہ اس کے اندر جو نیٹ ورک آ رہا ہے وہ بھی امریکن سیٹیلائٹ سے آ رہا ہے تیرے دادا جاننے نہیں چھوڑے واہ اوپر وہ امریکہ نہیں چھوڑا ہوا ہے وہ سیٹیلائٹ پوری دنیا کرایا بھاڑا دیتی اس کو تیرے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر کی مشنری اس کے اندر کا software اس کے اندر کا android نانا نے نہیں بنائے واہ اپنے وہ بھی امریکہ سے چاہیا ہوا ہے یہ میرے مہترم مدروق یہ ذاتی وادی یہ 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 سوچ ہے اس پہ پابندی لگاؤ اس کا وہ مت استعمال کرو یہ تو ذاتی وادی اور یہودی سوچ کی وجہ سے مسلمان آج کے زمانے میں جوتے کھا رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے پڑوسیوں کا اپنے ساتھ رہنے والوں کا دوسرے مذہب والوں کا کر کے نماز پڑھتے رہے کائک واسطے کائک واسطے تعلیف قلب کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے کبھی بھی ذاتی واد کو بڑاوہ نہیں دیا پیار محبت ان کے قبلے کی طرف کیوں نہیں ان کے دلوں میں تھوڑی نرمی پیدا ہوں گی محبت پیدا ہوں گی وہ ایمان میں داخل ہوں گے قریب ہوں گے ہمارے سے یہ نفرت دور ہوں گی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے نفرت کو دور کرنے کا کام کیا اور یہ میاں بھائی ہمارا یہ ہر بات کے اندر جو مسئلہ محبت وں سے حل ہو سکتا ہے اس کو بھی نفرت کے ذریعے سے دور کرنا چاہتا ہے اب سوچو اس لیے محترم مدروق یہ بات بات میں یہ امریکن پروڈکٹ سے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے ہگنا مشکل ہو جائیں گا ہگنا جینا نہیں بول رہا ہمیں ہگنا بھی مشکل ہو جائیں گا اس لیے کہ آج ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ امریکہ سے ہی جڑتی ہے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے محترم مدروق سب کو اپنا سمجھو اپنا پیار سے محبت سے کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے ہم ہی اپنے لیے دشمن پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو اپنا سمجھ کے پیار محبت کے ساتھ اپنے اخلاق اپنا کردار ان کو دکھائیں گے ارے یہی قوم ایمان میں داخل ہوں گی ابھی میرے پندرہ منٹ پورے ہو گئے ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تھا جو میں نے امریکن آرمی کا جوان افغانستان کے اندر ایک مسلمان سے دوستی ہو گئی بکری چرانے والے سے مسلمان ہو گیا وہ اور مسلمان ہونے کے بعد جب امریکہ واپس آیا تو وہ بکری چرانے والے کے لئے اس نے امریکن جو ودیش منتری ہے وہاں کے فورن منیسٹر ہے ان سے جا کے ریکویسٹ کر کے کہ وہاں کے حالات صحیح نہیں ہے اور میرے دوستی کی فیملی خطرے میں ہیں اس نے اس کے پورے فیملی کو امریکہ بلا کر اس کو وہاں پہ بسانے کا کام کیا اور وہ الحمدلللہ خود تو مسلمان ہو ہی چکا تھا ارہی ایسے تم اخلاق بتاؤ رہے اپنے دیکھو پھر دنیا کیسے قدموں میں آتی ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ